ایک آدمی ہمیں ملا اب یہ نہیں بتائیں گے کہ وہ نیپال کا تھا ملا چنگیلا تھا مہارات اتنی کتھائیں ہو رہی ہیں اتنی کتھائیں کی کتھاؤں کی کیا جرورت ہے ہم نے کہا تھٹلی کے بھرے کیوں جرورت نہیں ہے بولے گروہ جی اتنی کتھائیں ہو رہی ہیں کیا وہ سکتا پیسہ برباد ہو رہا دھن برباد ہو رہا ارے ہم نے کہا کون کہتا دھن برباد ہو رہا بولے کتھاک سے ہوتا کیا ہے ہم کا کیا نہیں ہوتا پہلے یہ پوچھیں لیکن دوسری بات پورے بشو میں کتھا ہی ایک ایسا اپائے ہے جس سے جاتی پاند اور بھید بھاو مچ سکتا ہے جہاں تم بیٹھے بگل میں تمہیں پتا نہیں ہوں کونسی جاتی کا بیٹھا ہے لیکن دونوں ایک ہی جگہ بیٹھ کر کے تالی بجا رہے ہو اور دونوں ایک ہی جگہ بیٹھ کر مزکرا رہے ہو یہ ایک تا نہیں تو کیا ہے لیکن کئی لوگوں کو دکت ہوتی ہے اب دکت بالوں کو کیا دکت بالوں کو تو دکت ہوتی رہی اور نیپال کا آدمی تو بیسے ہی مہاں تھے نیپال میں ہم جب پہلی پورو جنم میں چترائے آئے تھے ایک یہاں پر جلیبی کی دکان لگی تھی ندی کے کنارے جلیبی جانتے ہیں جلیبی کی دکان جلیبی کی دکان پہ وہ چلہ رہا تھا آلو لے لو آلو ہمارا دماغ خراب ہو گیا ہم کا بتاؤں تو آنکھوں دیکھا فروٹ ہم کا آلو ہے کہ جلیبی بولے چک نام مت ہم کا نام کیوں نہ لیں بولے تم جلیبی کہو گے مکھیاں آ جائیں گی بولے اس لیے مکھیاں آئے ہیں ہم نے کہا کہاں کیوں بولے چترہ کی ہم کا تو ٹھیک ہے پھر ہم بھی چلانے لگے ہم کہ یہ آلو کیوں کمڑا لے لو کمڑا ایسے بھی لوگ بچتر لوگ دنیا آئے ہیں بڑی بچتر ہے ایک آدمی اور ہم کو ایسے ہی ملا ہم کا کیوں بھئی کتھا سنتے ہو ہم بولے کہ سنتے ہیں ہم بولے ہمارے گاؤں میں سنانے چلو ہم چلے گئے اس کے گاؤں میں کتھا سنانے گاؤں کے لوگ دیکھنے آئے باگیسور بابا آیا باگیسور بابا بیٹھ گئے ہم نے کہا سورک کون کون جائے سب نے ہاتھ کھڑے کر دی ایک آدمی نے نہیں کیا سنگل ایک آدمی تھا اس نے ہاتھ کھڑا نہیں تھا ہم نے اس سے پوچھا کیا بات ہے تمہیں سورگ نہیں جانا بولا گرو جی ہماری گھر والی کہہ رہی تھی کتھا سے لوٹ کے سیدھے گھر آ رہا پھر بعد میں ہمیں پتہ لگا بھولا بعد میں پتہ لگا بھو بھی چترہ کا ہی تھا تو نیپال کے لوگ تو مہان ہوتے ہیں نیپال والوں سے کوئی جیتی ہی نہیں سکتا ہاں اور نیپال والوں سے جیتے کا کھو بیسے جیتنا بھی نہیں چاہیے ہاں سیتارام تم ابھی یہ بولے بیٹا جب پوری کتھا ہو گئی